ہلو دوستو نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا اگزام ماسٹر چینل میں اور جیسا کہ آج تیس جنوری کو سنوائی ہونی تھی آپ کی انہتر ہجار ویکنسی کا جو کیس چل رہا ہے لکنو کھنڈ پیٹ میں اس میں آپ کو ساٹھ پینسٹھ ورسس پیتالیس چالیس پرسنٹ کے جو کیس چل رہا ہے اس میں آج کافی تگڑا مطلب سنوائی ہوئی وہی کل کی طرح جو ہے زوردار بحث کے ساتھ اور آج کچھ نئے میٹر پر بات ہوئی جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج کے میٹر کی خاص باتیں کیا رہیں تو سب سے پہلے تو رائٹ ٹو ایڈوکیشن بیل اس کے بعد ان سی ٹی کی گائیڈ لائن اور ایک ریفرنس دیا گیا سٹیٹ آف اریانا ورسن جو سبحاش چندر کی رکھ تھی اس پہ جو پیرا بارہ تھا اس میں بھی بات ہوئی تھی تو اس میں کہا گیا کہ ایسے معاملے میں جہاں کئی پاتر امیدواروں میں سے چین دوارہ نیوکتی ہوتی ہے جو سیلیکشن ہوتا ہے یہ سرکار کے لیے کھلا ہے کہ وہ کسی بھی اسکور کو ٹھیک کرنے کے لیے چھمتا کے اچھ مانکوں کو بنا سکتی ہے جو پاترتہ کے لیے آوشک ہے اور ایک سے ادھیک ہے تو یہ سارے ریفرنس دیا گیا ہے حالانکہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی آج کی بہس کا جو جھو دوار ٹوائنٹ تھا ساٹھ پینسٹھ والوں کی طرف سے اس میں ایک ہی کمی رہ گئی کہ وہاں پر جو گیمز کے نیم جو بیچ میں نہیں بدلے جاتے یا جو بھی ہے اسی پر وہاں پر ایک چوک ہوئی باقی سارے مددوں پر ساٹھ پینسٹھ والوں کا پکش جو ہے کافی مجبوط رہا تھا اور آج بھی لنچ تک مطلب ساٹھ پینسٹھ سمتھک وکیل ہی بولتے رہے اور اس میں مطلب کئی چیزیں تھی شامل جو انہوں نے کہی چندرہ جی نے بولی انہل تیواری نے بولا تو بہت ساری چیزیں وہ ہوئی تو لنچ تک کی آر ابھی اتنی ہی اپ ڈیٹ تھی اب یہاں پر ٹائم مانگا گیا ہے حالکہ جب ساری چیزیں تو سمجھا دی گئی ہیں پھر بھی جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ آج فلحال کوئی نرنے نہیں آیا ہے اس کے لیے سنوائی جو ہے وہ ایک اتیس جنوری کو کل ہونے کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ خبر جو ہے میں آپ کو دے رہا ہوں سیدھے لخنو سے کہ اس میٹر پر کل اگلی سنوائی ہوگی آج جو تھا وہ ساری چیزیں یار یہی تھی کہ ساٹھ پیسٹھ کے پکش میں زیادہ چیزیں مطلب سنی گئی ہیں جج کے دوارہ اور انہی وکیلوں نے مطلب زیادہ بولا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کل کی سنوائی میں چالیس پیٹالیس پرسنٹ والوں کا کیا پکش رہتا ہے تو یہ چیز کے لیے اب یار انتظار انتظار اور انتظار اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اسے بہت بری طرح سے فسایا گیا ہے کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا آپ لوگ خود سوچئے کہ فیصلہ کیوں نہیں آ رہا ہے اپنی دماغ کی گہرائی سے سوچئے اور آپشن ڈالیے کہ فیصلہ کیوں نہیں آ رہا کہاں سے فالٹ ہے کون یہاں پر کیا کمانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کمنٹ کریے دیکھتا ہوں میں آپ سب کے کمنٹ اور جو بھی اپ ڈیٹ کے لیے سبسکرائب کر لیں ایک جام ماسٹر چینل اور کل ہی دیکھتے ہیں بیسے نڑائی آتا ہے یا ملتی ہے اگلی تاریخ کیا لگتا ہے آپ کو جرور بتائیں